ہلو فرنڈز گوڈ مانگ گاً بیلکن کو مائی چینل ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلور کا آج کا کیسا موو رہنے والا ہم سلور مائی کرو کی انالسز کریں گے اور لبا سمیل پرائر سیکشن کے ساتھ میں سلور مینی کا بھی پرفارمنس رہے گا تو آپ اس کو اپنے ٹیکنیکل انالسز کے ساتھ میں بی ویلڈنگ کریے اور اس کے ساتھ ہی ٹریڈنگ کریے تو اس کے ساتھ اگر آپ ابھی تک میرے جو بیکل انالسز کی ویڈیو اس کو نہیں دیکھیں تو اپا جا کے دیکھ لیجئے وہاں پہ آپ کو کافی کچھ لرننگ کنٹینڈ مل سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو لائے سسکرائب لے کیا لائک کریں سسکرائب پر بیل آئیکن دبانا مات بھولیے ٹیلیرام چینل کا لنک فرنڈز آپ کو دسکشن باکس میں مل جاتا ہے یہاں سے آپ مجھ سے جڑ سکتے ہیں اس میں آپ کو کافی کچھ چیزیں ملتی رہتے ہیں کس طرح سے ہم ٹیڈی کر رہے ہیں کیا سٹاپ بن رہا ہے ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ایک پلٹ فارم پہ ملتی رہتے ہیں اب آگے ہیں چارٹ پہ چارٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو مارکٹ کی جو ڈاؤن سائیڈ میں آئے تھا موپ اس کو اس نے ریکاور کیا 76 کے اوپر 800 پوائنٹ اوپر جا کے اس نے کلوجنگ کر دیا ہے اب کلوجنگ کر دیا ہے تو آج کا یہ 77 کے 1000 کے اوپر اگر نکلتا ہے تو اس کے لئے نیکس جو امیڈیٹ اس کے لئے ریسٹنس فیس کرنے والا ہے 77,250 سے لے کے 300 تک کا لیبل اس کے لئے فیس کرے گا جو کہیں یہاں پہ ہے اس کا لیبل تو یہ اس کے لئے تھوڑا سا ابھی ہرڈل فیس کر سکتے ہیں تو اس کو ہم آئے جے ریسٹنس کی طرح ہی ٹریٹ کریں گے پہلا دوسو ہے اس کے بعد میں 350 کا لیبل ہے اگر ان کیس یہ اس کے نیچے نکلتا ہے تو اس کے لئے نیچے دوبارہ سے 76,400 کا لیبل ایک سپورٹ کا کام کرنے والا ہے تو ان دوروں کے بیچ میں ہی مارکٹ کو گھومنا چاہیے بہت مارکٹ کا ڈاؤن سائیڈ آتا ہے تو 76 کو بھی فیلہال رسک کو بریک کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے اگر 76 کے نیچے ہم تب ہی جائیں گے جب یہ کلوجنگ بیسنس پر 76 کے نیچے کلوجنگ دینا اسٹارٹ کرے گا کیونکہ جو پچھلی ہماری فرائیڈے کی ٹریڈنگ تھا جس میں میں نے آپ کے لئے پوشٹ کیا تھا تو مارکٹ آتا ہے یہ ہی سے ریکاور کر کے اوپر نکل جاتا ہے اور یہاں سے ریکاوری لبک 800 پوائنٹ سے زیادہ کی ہے تو اس کا مطلب ہے مارکٹ ابھی تھوڑا سا اسی رینج میں رہنے والا ہے بہت زیادہ اپر اینڈ ڈاؤن نہیں کرے گا ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا ایک ٹریڈ نہ ملے ایک رینج باؤنڈ ہی مارکٹ ملے لیکن اس میں ہمیں اپنا جو ہمارا پرائیس سکسن ہے اس کے بیس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اماؤنڈ کو پروٹک کرتے ہوئے ٹریڈنگ کا پلان کرنا ہے تو اوپر کی طرف مارکٹ 380 max ہے اگر اس کے اوپر نکلتا تو دوبارہ سا یہ سپلائی جون میں فیس کرنے والا اوپر کی طرف 2200 پوائنٹ پر ابھی ریسٹنس فیس کرنے والا ہے اور نیچے کی طرف مارکٹ بھی 400 پوائنٹ پر اس کو ریسٹنس سپورٹ ملنے والا ہے سپورٹ اور ریسٹنس کے بیچ مارکٹ فس گیا ہے اس کو آپ اس بیچ سے پلاننگ کر دیکھ نا ہوگا کیونکہ جب بھی اس رینج میں فس گا اس کے بعد بریک ڈاوٹ کرے گا تو بہت اچھا موو یہاں پہ آپ کائپچر کرنے کو ملے گا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ مارکٹ کے لئے کس طرح سیلیکشن کرتے ہیں بیسک ریکوارمنٹ کیا اس کے اوپر ویڈیو ہے کافی لرننگ ہے آپ کے لئے وہاں سے کچھ چیزیں لرن کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے مارکٹ کا جو لیبل ہے اوپر کی طرف 378 ریکوارمنٹ کو اس نے یہاں بھی ٹچ کیا یہاں ٹچ کیا یہاں ٹچ کیا اس کے رہے اوپر جاتا ہے تو 78000 کے آس پاس ریکوار کر کے ڈاؤن سائیڈ آجاتا ہے ٹچ کرتے ہوئے تو اب اس کے لئے جو موو رہنے والا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑھا کنفرمیشن کے لئے ویگلی ڈیلی ویڈیو کے لئے میں نے آلیڈی ویڈیو بنا رکھی ہے وہ آجا کے آپ چک آؤٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھئے آپ بہت اچھے موو کے ساتھ ڈاؤن سائیڈ آیا تھا ریکووری 78 کے پاس گیا تھا میں نے ہاں پہ ریسٹن سائز کا لیول ہے 400 سے نیچے نکلتا ہے تو پھر 77 000 76 000 کا لیول یہاں پہ نجر آئے گا مارکٹ اسی بیچ میں گھومنے والا ہے آپ کو اس میں اپنے آپ کو پرٹک کرتے ہوئے پلاننگ کرنی ہے اور دیلی ٹائیم پرم میں مارڈی میں دکھائے گا اگر اپننگ اوپر کی طرف ہوتی ہے تو 300 پوائنٹ کے لئے 200 300 پوائنٹ کے لئے بھی ریلی دکھا سکتا ہے ہماری 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 چینال سے سیس ہے ہیپی ٹریڈنگ